آج ڈے سیون ہے جس کا ٹاپک کا میں نے نام رکھا ہے چینج یور پرسیپشن آبارٹ منی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کورس میں کی یہ منی مائنڈسیٹ کورس ہے اس میں میں آپ کو بیسک سے آپ کے مائنڈسیٹ کو چینج کرنے والا ہوں اور اس میں آپ کی چیزیں ایک ایک چیز پیسے کے بارے میں کیا چیزیں ہوتی ہے وہ بتانے والا ہوں تو آج کا میں نے ٹاپک کا نام بھی رکھا ہے چینج یور پرسیپشن آبارٹ منی ہماری جو پیسے کے بارے میں سوچ پرسیپشن ہوتا ہے نا وہ ہی خراب ہوتا ہے زیادہ دردو اسی ویسے ہم پیسے کو اٹریکٹ نہیں کرتا دے جیسے کہ میں نے پچھلی سیشنز میں بتایا تھا کہ آپ ایک انرجی ہو جیسے کہ آپ کی سوچ ہوگی جس چیز کے مطالعے آپ کی سوچ ہوگی نا اگر وہ خراب سوچ ہے تو آپ اسی چیز کو ریپیل کروگے اور اگر آپ کی اسی چیز کے مطالعے اچھی سوچ ہے نا تو آپ اسی چیز کو اٹریکٹ کروگے تو اسی کے بارے میں آج پیسے کے بارے بات کرنے والا ہوں سب سے پہلے جب میں پیسے کے بارے بات کرتا ہوں نا جتنے زیادہ لوگوں سے تو وہ یہ کہہ دائیں گا تم پیسے کے بارے میں کیوں بات کر رو پیسہ اچھی چیز نہیں ہوتی پیسہ جو ہے نا ساری فساد کی جڑھ ہوتی ہے پیسہ جو ہے نا انسان کو خراب کردی دیئے یہ چیزیں پرسیپشن لوگ بنا رکھے ہیں پیسے کے بارے میں لوگ بناتے ہیں پیسے کے بارے میں لیکن میں پیسے کے بارے میں بہت بات کرتا ہوں کیوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جتنا زیادہ پیسے کے بارے میں بات کروں گا اتنا زیادہ پیسہ بھی کماؤں گا اور ایسا reality میں بھی ہو رہا ہے میں جتنا زیادہ پیسے کے بارے بات کرتا ہوں میرا دماغ اسی طریقے کی سوچ سوچتا ہے کہ میں کیسے زیادہ پیسہ بھی کما سکتا ہوں تو آج میں آپ کا وہی perception change کرنے والا ہوں ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے پہلا ہے جو ہے اب آپ پیسے کے مطالق سوچو اگر آپ کی پیسے کے مطالق جو سوچ ہے جو بلیف سسٹم ہے اگر آپ کی اس کے مطالق فیلنگ خراب ہیں نا دوست تو آپ کبھی بھی پیسے کو زیادہ پیسے کو ابھی طرف اٹیکٹ نہیں کر پاؤ گے زیادہ پیسے نہیں کما پاؤ گے کیوں کیونکہ آپ کی جیسی سوچ ہوتی ہے آپ ویسے انسان بن جاتے ہو اگر کسی چیز کے مطالق آپ کی سوچ خراب ہے تو وہ کبھی چیز آپ کے پاس نہیں آئے گی آپ خود دیکھتے ہو لوگوں کو اب فار ایزامبل آپ کے ساتھ آپ کے آس پاس کچھ لوگ ہوتے ہوں گے ایسے جس کے ساتھ آپ کو فیل اچھا نہیں ہوتا جس کے ساتھ آپ کو بیٹھ کر اچھا محسوس نہیں ہوتا تو آپ نے نوٹ بھی کیا ہوا کہ وہ انسان زیادہ تر آپ اس کے ساتھ نہیں رہ پاتے اور نہیں رہتے اور آپ اس کو اپنی انرجی سے رپیل کرتے ہو اور وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتا کیوں کیونکہ آپ ایک انرجی ہو اور جن لوگ کو آپ اچھے محسوس کرتے ہو اچھا محسوس ہوتا ہے جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کے پاس اور آتے ہیں آپ ان کے پاس بھی جاتے ہو اسی طرح پیسے کے مطالق بھی ہوتا ہے آپ کی جیسی فیلنگ ہوگی پیسے کے مطالق جیسی بلیف سسٹم ہوگا پیسے کے مطالق وہی ریالیٹی میں آ جائے گا اگر آپ پیسے کے مطالق زیادہ اچھی سوچ رکھتے ہو تو آپ کے پاس پیسہ ضرور آئے گا نیکس ٹیپ میں بات کرتا ہوں کیا آپ نے اوائیڈ کرنی ہے چیزیں اور کیا کیا چیزیں کرنی ہیں جیسے اب پیسے کے بارے میں جب بھی میں جیسی کا میناک کو بتایا کہ پیسے کے بارے میں بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں پیسہ ساری فساد کی جڑ ہے امیر لوگ سب سے زیادہ لالچی ہوتے ہیں پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا یار اتنا پیسے کے بارے بات مت کرا کرو پیسہ 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 ہر وقت پیسہ نہیں کرا کرو اتنا پیسہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ایسی سوچ رکھتے ہیں اب میں آپ سے ایک چھوٹا سوال کرنا چاہتا ہوں آپ ان لوگوں کی زندگی کو ڈیپ لی جا کر دیکھو ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا کیوں کیونکہ جیسا کہ میں آپ کو بتایا آپ جیسی سوچ جس چیز کے مطالق سوچ رکھو گے آپ ویسے ہی چیزوں کو اٹریک کرو گے آپ کا سب کانشیس مائنڈ اتنا پاورفول ہے کہ جتنی چیزیں آپ اچھی سوچتے ہو اور وہی چیزیں آپ کی طرف اٹریک کرے گا اگر آپ کی سوچ پیسے کے مطالق غلط ہے نا دوست تو سب سے پہلے آپ نے اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے آپ نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے کیونکہ جب تک آپ اپنی سوچ کو نہیں بدلو گے نا پیسہ آپ کے پاس نہیں آئے گا کہتے ہیں جیمران کہتا ہے جیسی آپ کی فلوسیوی ہوگی پیسے کے مطالق آپ انہی پیسوں کو اپنے طرف آکرشت اور ٹریک کر پاؤ گے مجھے بھی یاد ہے کچھ سالوں پہلی کی بات ہے میرے پاس ستے پیسے نہیں ہوتے تھے میرا والیٹ پیسے خالی ہوتا تھا پیسے بلکل نہیں ہوتے تھے لیکن جب میں نے آہستہ سے کام کرنا شروع کیا جب میں نے اپنی بلیف سسٹنگ مو چیز کرنا شروع کیا جب میں نے پرسیپشن چیز کرنا شروع کی منی کے مطالق تب میرے زندگی میں پیسہ بھی آنے لگا کیونکہ یار میں تو یہ کہتا ہوں پیسہ ایمپورٹنٹ ہے پیسہ ایمپورٹنٹ ہے کیوں جیسا ہم آپ کو بتاؤں زندگی میں اگر آپ فر ایک زیمپل ایک گاڑی چلا رہے ہو گاڑی دالنے میں ہے نا پیٹرول کی ہے نا اسی طرح زندگی میں ہماری زندگی میں پیسے کی بھی ہے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا لیکن پیسہ بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے لوگ یہ بھی کہتا ہوں پیسے سے خوشیاں نہیں آتی میں ان کو صرف سیمپل سی بات کہتا ہوں آپ صبح صبح جاؤ اپنے امی ابو کے روم میں اور ان کو ہاتھوں ہاتھ پانچ لاکھ روپے دو اور ان کے فیس پہ ایکسپریشن دیکھ رہا ہوں ان کے فیس کے ایکسپریشن جو ہوں گے نا وہ خوشی کی ہی ہوں گے تو وہ خوشی کس وجہ سے آئی وہ پیسے کی وجہ سے آئی تو اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے یوز کرتے ہو نا تو آپ زیادہ پیسہ بھی کماؤ گے کہتے ہیں منی آپ کو خراب انسان نہیں بناتا آپ کی جو ایموشنز ہوتے ہیں اس کو بڑا کرتا ہے ایکزیمپل لیتا ہوں اب آپ ڈونیٹ کرتے ہو آپ دوسروں کی مدد کرتے ہو اس پیسے سے زیادہ زیادہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا تو آپ زیادہ لوگوں کی مدد بھی کرو گے جیسے میں ایکزیمپل لے لوں بل گیٹس ہو گئے وارن بوفے ہو گئے جیپ ویزوز ہو گئے اتنے بڑے بڑے لوگ آج بھی کروڑوں روپے کی بلینس روپے کی ڈونیشن کرتے ہیں بلینس روپے کی کیا ان کو پیسہ خراب کر رہے میں آپ سے سوال ہے پیسہ ان کو خراب نہیں کر رہا ان کی ایموشنز جو بھی تھے نا جب پیسہ ان کے بعد زیادہ آئے نا تو ان کی ایموشنز بڑے ہو گئے اگر وہ ہزار روپے دے رہے تھے آج فار ایکزیمپل تو کئی سالوں بعد جب ان کو پیسہ آیا تو انہوں نے کروڑ روپے دینا شروع کر دی ڈونیشن میں اسی لیے دوست پیسہ آپ کا پرسیپشن آپ کی جو ایموشنز ہیں وہ بڑا کرتا ہے ایکزیکلی تو سب سے پہلے جو بلیف سسٹم جو آپ کے بچپن سے بنائے گئے نا پیسے کے مطالق پرسیپشن جو بنائے گئے یہ بچپن سے مطالق بچپن سے آپ نے وہ سب چیزیں چینج کرنی ہیں جب آپ وہ چیزیں چینج کروگے آپ خود گروہ کرنے لگوگے خود آگے بڑھنے بھی لگوگے نیکس پونٹ دیکھتے ہیں اگر آپ پرسیپشن جو پیسے کے مطالق پرسیپشن ہے نا آپ کی اگر وہ پوزیپ رکھوگے اگر اچھی سوچ سوچوگے پوزیپ پرسیپشن رکھوگے پیسے مطالق تو آپ بھی زیادہ پیسہ بھی کماؤگے کیونکہ آج بھی مجھے یاد ہے میں جب آج پیسے کے مطالق اچھی سوچ رکھتا ہو تو اللہ کا شکر ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ نے مجھے پیسے بھی دیئے ہیں میں ہمیشہ اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل کیا مجھے بنایا مجھے اس قابل کیا کہ میں پیسے بھی کما سکتا ہوں کیونکہ مجھے یہ سمجھ میں آگیا کہ پیسہ ایک آئیڈیا ہے پیسہ ایک سوچ ہے جیسے آپ کی سوچ ہوگی پیسے کے مطالق آپ اتنا ہی پیسہ کماؤگے اگر آپ کی خراب سوچ ہے دوست تو میں بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ زیادہ پیسہ نہیں کماؤگے سب سے پہلے آپ نے اپنے سوچ کو چینج کرنا ہے اگر آپ نے زیادہ پیسہ کمانا ہے دنیا میں ہر انسان پیسہ کمانا چاہتا ہے ہر انسان امیر بننا چاہتا ہے لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ کما پاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی سوچ باقی لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان کی اگر آپ سوچ کو بائریکٹریس نا کیا کہتے ہیں دیکھو ڈیپلی دیکھو جا کر تو ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ زیادہ پیسہ بھی کماتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے positive perception لینی ہے جیسے money is important money is the solution of all the problems money gives you power پیسہ important ہے پیسہ solution ہے بہت سی برائیوں کا بہت سی جو ناکامیہ جو جڑ ہوتی ہیں وہ اس کا solution بھی ہے پیسہ پیسہ آپ کو power دیتا ہے جو چیز آپ کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو میں آپ کو example دیتا ہوں کہ پیسہ کیسے آپ کو power دیتا ہے اب for example آپ کیا کرنا چاہتے ہو آپ دنیا گھومنا چاہتے ہو آپ Germany for example میں Germany کے example لیتا ہوں آپ Germany جانا چاہتے ہو تو آپ کو آج Germany جانے سے کیا چیز روک رہی یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو آپ کہو گے job اس کے بعد کہو گے family یہ سب reasons ہیں لیکن جو سب سے main reason وہ ہے پیسہ آپ کے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ Germany جا کے set ہو سکتے ہو آپ Germany جا کے enjoy کر سکتے ہو کیوں آپ دنیا جا کے enjoy کر سکتے ہو کیوں کیونکہ آپ کے پیسے نہیں ہیں تو main reason کیا ہے پیسے کا اور اگر آپ کے پیسے ہوں تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ سوال پوچھوں گا کہ آپ کتنا ٹائم لگے جرمی جانے میں آپ آج ہی کی ٹکٹ بک کرا لگے کیوں کیونکہ آپ پیسے ہیں اس لئے دوست پیسہ پاور دیتا ہے پیسے کے بارے میں اچھی سوچ رکھو اگر آپ پیسے کے بارے سوچ نہیں تو ایسے انسان کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں آئے گا کیونکہ پیسہ بھی ایک energy ہے اور energy energy کو attack بھی کرتی ہے جیسے میں آپ سرک ایک لیسن دینا چاہوں گا change your perception about money جو negative habits ہیں negative چیزیں پیسے کے بارے میں آپ نے وہ بیل آئیکن بس ضرور کلک کرے گا کیونکہ آگے playlist میں جو میں بتانے والا ہوں اس playlist میں وہ آپ کی شاید زندگی بدل کر رکھ سکتا ہے کیونکہ انہی چیزوں نے میری زندگی بدل دی اور وہ چیزیں میں کو ضرور سکھاؤں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے میں ملتا ہوں پھر آپ کو نیکس ویڈیوز میں خدا حافظ